کیا حکومت دباؤ میں ہے؟ اتحادیوں کو مزید نوازنے کی تیاریاں بھاری بھرکم کابینہ مزید بھاری کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ایمکیو ایم کو ایک اور وزارت ملے گی فیصل سبزباری کابینہ میں شامن ہوں گے ولوچستان عوامی پارٹیک سے انوار کاکڑ کی شمولت متوقع کاف لیگ کے کامل علی آغا کو بھی وزیر بنائے جانے کا امکار کیا جہاں گیر ترین گروپ کے حصے بھی وزارت آئے گی سیاسی حلقوں میں وحث ترین گروپ کی عثمان بزدار سے ملاقات تو ہو گئی کیا معاملات بھی تیپ آ گئے گروپ نے اپنی شناکت ختم کرنے کا اعلان نہ کیا وزیر ایالہ ہاؤس کے مطابق ترین گروپ نے عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کر دیا تمام ارکان کو ترکیاتی فنڈز ملیں گے بدلے میں ایم پی ایس بجڑ منظوری میں حکومت کا ساتھ دیں گے دیکھیں گے وزیر ایالہ کے وعدے کہاں تک وفا ہوتے ہیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے ڈیپیٹی سیکرٹری مقرر کر دیا گیا وزیر ایالہ سے ملاقات کے بعد نظیر جوہان کے گفتگو نمان لنگڑیال نے کہا کہ وزیر ایالہ نے گلے شکوے سنے مسائل حل کرنے کی یقین لہانی کرائی جام کمال کا تخت لرز نے لگا وزیر ایالہ بلوچستان سے اختلاف کے بعد صوبائی وزیر سردار صالح بہتانی مصطفی وزیر بسماندہ ہو گیا ایک اور ہفتہ گزر گیا حکومت دعوے کرتی رہ گئی لیکن مہنگائی تس سے مسنا ہوئی ایک ہفتے کے دوران آٹا چینی چاوز سمیت پچیس بنیادی اشیاء کے قیمت میں تیرہ پیصد تک اضافہ ہو گیا کئی شہروں میں چکن کے قیمت چار سو روپے کو چھو گئی کم آمدنی والوں کے لیے مہنگائی کی اوسر شہرہ بیس پیصد تک پہنچ گئی عوام کو ایک اور ہائی وارٹیج جھٹکا حکومت نے بجلی ایک روپے بہتر پیسے پی یونٹ مہنگی کر دی کابینہ نے سرکولیشن کے زرگے سمبلی کی منظوری دی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق اکٹوبر دوہزار اکیس سے کیا جائے گا سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ گیا غریب کے چہروں کے رنگت اڑ گئی پی ٹی آئی حکومت میں غریب ورکرز کو لینے کے دینے پڑ گئے آمدنی اٹھن نہیں بڑھی تو خرچ روپے بڑھ گیا مزدور طبقہ کی حقیقی آمدن 6 سے 12 فیصد کم ہو گئی ہے پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور یوٹن پنجاب کے بجٹ میں چراسی عرب روپے کا سوابیدی فنڈز رکھنے کی تیاریاں حکومت رکم اپنے ارکانی سملی کو نوازنے کے لیے خرچ کرے گی فنڈز بلوک الوکیشن کے طور پر مقتصد کیے جائیں گے لاہور سمیت 20 ازلہ میں پیر سے سکول نہیں کھلیں گے سوائی وزیر تعلیم مراد راست کا اعلان پنجاب کے 16 ازلہ میں 24 مئی سے تعلیمی سرگرمیاں بہار ایک طالب علم ہفتے میں دو روز سکول آئے گا خیبر پختون خوان نے پشاور سمیت 22 ازلہ میں 7 جون تک سکول کی بندش کا اعلامیاں جاری کر دیا کرپشن کے خاتمے کے لیے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے تک ترقی ممکن نہیں وزیراعظم کا کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ یونٹ ٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا چین کی گائے سے پاکستان میں تبدیل ہی آ جائے گی کرونا کے وار جاری تیسری لہر مزید 102 جانے لے گئی 24 گھنٹے میں پنجاب میں سب سے زیادہ 64 امواد ہوئیں ایک دن میں 3070 افراد میں وارث کی ترسی اسد عمر کہتے ہیں تیس سال سے زیادہ عمر کے افراد کو کل سے ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی